ہم سے وہ تقریر سے ڈر گئے تھے یہ بہت پرانا فلسفہ ہے حق کی آوازوں سے گبرانا خوفزدہ ہونا یہ قدیم سنت ہے ابو بکر سے کہا یا تو آواز بند کر دو یا یہاں سے نکل جاؤ ہم آپ کو نہیں چھوڑتے ابو بکر نے کہا نکلنا منظور ہے لیکن آواز نہیں کم کرو مکہ چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے راستے میں ایک اور مکہ کا ذمہ دار ملا اس کا نام تھا ابن دغنہ یہ لوگ کنیتوں سے یاد ہوتے تھے اس نے ابو بکر سے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے اور انہوں نے واقعہ سنایا لیکن ابو بکر سے کہا کہ نہ مسلو کا لا يخرجو لا يخرجو آپ کی طرح آدمی شہر سے نہ جاتا ہے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے اب واپس آئے اب مشرقین سے کہا یہ میرے امان میں ہے کوئی کچھ کہ نہیں سکتا ہے ابو بکر صدیق نے درس اور تیز کر لیے میں نے ایک افسر کو کہا کہ کیا ہوگا کہنے لگا آپ بیان کر لے لیکن بس میں آج ہی کہاں سے چلے جاتا ہوں ہم نے چھوڑیں گے نہیں تو ابن عبیدخنہ کے پاس مشرقین جمع ہو گئے اور کہا کہ ہم نے تو اس کو نکالا تھا آپ کی زمانت اور امان میں آیا ہے آؤ دیکھو مکہ میں کیا حال ہو گیا تمام گروہ میں عورت مسلمان ہو گئی بچے مسلمان ہو رہے ہیں نوجوان اپنے بڑے بھوڑک سے لڑ رہے ہیں اور ان قریب یہ لوگ مکہ چھین لیں گے ابن عبیدخنہ آیا اور عبو بکر صدیق سے کہا میں نے آپ کی زمانت کیے اور آپ آپ میرے امان میں ہیں آپ ذرہ درس بن کر دیں نہ صحیح بیان عبو بکر نے کہا میں تیرے امان پھیک جاتا ہوں مجھے خدا کا امان اور حفظ چاہیے مجھے ضرورت نہیں تیرے امان کی اور ابن عبیدغنن اعلان کیا کہ میرے امان سے ابو بکر نکلائے اب جو چاہے جس طرح چاہے سزا دیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ میرے رب نے مجھے ابھی ابھی کہا ہے کہ آپ ایک ایسے سرسرد شہر کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو بہت آرام ہوگا تو گویا مجھے ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے اور بس اور کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے اجرت کا انتظار کرے توحید اور دین کی حقانیت اس قدر عظیم ہیں نبی کی زندگی اس قدر اللہ کی رحمت و عنایت میں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لئے بھی اجازت لینے پڑتی ہے خود نہیں جا سکتا ہے یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے نکلے تھے کشتی سے سمندر میں پھیکے گئے سمندر میں مچھرک نے کھا لیا صرف پوچھا لیتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ نہ پوچھنے کی وجہ ہی تھی حضرت نے خیال کیا کہ کافر لوگوں کو چھوڑ کر اس طرح جانے سے اللہ میرے ساتھ سختی نہیں کرے گا لیکن انبیاء کے ساتھ برتاؤ بلکل علیہ دہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خدا کا پیارہ ہوتا ہے وہ جو کرے صحیح ہے اس طرح نہیں ہے خدا کا جتنا پیارہ ہوگا اتنا زیادہ پابند ہوگا میراج سے واپسی پر جو آپ نے باس چیزیں بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ نے کہا میں تو خدا سے نہیں پوچھ سکتا ہم پیغمبر لوگ جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ ہم مانتے ہیں ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر یہ ایمان بھی دیکھو یہ مرتبت بھی دیکھو اب لوگ آداب دین سے بے خبر ہیں جن چیزوں کا نہیں پوچھنا چاہیے وہی پوچھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا نہ پوچھنا علم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تجسس ضروری ہے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھال آئے میرے ماں باپ مسلمان تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گر آتے تھے دن میں سو سو بار وہاں جانا پڑے کوئی سو دائی کہے یا دیوانا مجھے محبت کے مقامات پر حاضری ہوتی اس خضر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا تعلق تھا کہ صبح و شام جانا ہوتا تھا ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی صحبت کے لیے اور علوم دین امت کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے پیدا فرمائی جائے حضرت عائشہ کے بارے میں بہاری شریف میں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل ریشمین کپڑے میں ایک لڑکی کو لپٹا ہوا لے کے آئے ہاتھی ہی زوجتوں کا مجھے کہاں یہ آپ کی بیوی بنے گی جبریل ریشمین جنتی لباس میں لپٹ کے لائے فرمائے میں نے دیکھا اور میں نے کہا انکان من اللہ یوم دے اگر یہ خواب وہی کا حصہ ہے تو ہو کے رائے حضرت فرماتے ہیں آئیشہ میں جو تجھے دیکھتا ہوں وہی ہے جو جبریل ریشم میں لپٹ کے لے کے آئے اب اندازہ لگائی حضرت آئیشہ کا کیا شان اور مقاب ہے امام بخاری جب حضرت آئیشہ کا نام لے کے آتے تو اکثر کہتے ہیں ان ام المومنین آئیشہ صدیق یہ اہل سنت کی نشانی ہے کہ ام المومنین حضرت آئیشہ اور صحابہ کا نام شان و عظمت سے لے تھے عدب و اعترام سے حضرت جب ان کے گھر تشریف لائے تو آپ نے ابو بکر کو کہا کہ آپ علائدہ ہو جائے آپ سے بات کرنی ابو بکر صدیق نے کہا یہ دو بیٹھی ہیں میری ایک آسمان اور دوسری آئیشہ اور کوئی نہیں صحابہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہجرت کی آیات نازل ہو گئی ہے ابو بکر صدیق نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا آپ نے فرمایا تم ساتھ ہی رہو گیا اللہ اکبر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے ہجرت کے لیے دو اونڈنیاں پہلے سے تیار کی ابو بکر جیسے خادم جاننے ساتھ قیامت تک نہیں آسکے یہ خادم تو دیکھے گئے جو مخدوم پر بوچ بنتے ہیں یہ نہیں دیکھے گئے ہیں کہ جو پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیں لوگوں کو ملنے کے اور خدمت کے آداب بھی نہیں حکیم الامت مولانا شرف علی ایک جگہ لکھتے ہیں مجھے لوگوں کی خدمت سے عذیت ہوتی کیونکہ ڈھنگ نہیں ہے طریقہ سلی کا کچھ نہیں خدمت بہت مشکل کا خدمت کے بدلے میں اگر مخدوم سلطنت بھی دے تو کم ہے وہ خدمت آرام قلب کو کہہ دے قلبی آرام کو کہہ دے اور خدمت میں تمام تر ادائیں مخدوم کے سکون کی ہوتی ہیں حارون رشید کے دو بیٹے تھے ایک امین جو ہرہ اور آزاب خاتون نسلی خاتون کا بچہ تھا زبیدہ کا اور دوسرا مامون جو کنیس سے پیدا ہوا تھا امین بیٹھا رہتا تھا اور حارون مامون سے کہتے تھا کہ پانی دے دو تو بادشاہ کی بیگم صاحبہ نے ایک دن احتراز کیا کہ میں خور رہا ہوں نسلی خاندانی ہے اس جواج کے ساتھ آئی ہوں میرے بیٹا بیٹا رہتا ہے آپ خدمت اس سے کرواتے اس سے نہیں کراتے وہ تو کنیس کا بچہ ہے حارون نے کہا حارون رشید نے اکبر و بلوک الارد روئے زمین کے بڑے بادشاہ تیس ہزار مربع میل میں اس کی سلطنت تھی تیس ہزار مربع میل میں یا رب اس نے کہا یہ مامون بے شک کنیس کا بیٹا ہے لیکن بادب بہت زیادہ ہے وہ اس کے حد آپ کا کیا کہہ تیرے بیٹے سے ڈر لگتا ہے وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اول و آخر مجھے پریشان لگتا ہے بیگم صاحبہ نے کہا یہ آپ بیسے گئے تھے اس نے کہا میں دکھا دوں گا ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں مرسو آگ تھی امین سے کہا یہ کیا چیز ہے اس نے کہا یہ مرسو آگ ہے کہا اس کے جمع کی آیتی ہے کہا مساویق بادشاہ پہ پسی نے آنے لگتا ہے مساویق مرسو آگ کی جمع ہے لیکن اس کا ایک معنی ہے تیری پلیدیاں تیری گنگیاں ہے جمع مامون سے کہا اس کی جمع کیا ہے اس نے کہا زد و مہا سے نکا آپ کے مناطب کا جو اپوزٹ ہوگا وہ جمع بنے گا بولا نہیں کہا زد و مہا سے نکا آپ کی خوبیاں اور کمالات کا جو مقابل و مخالف ہے وہ اس کا جمع آتا ہے تو حرون الرشید نے بیگم صاحب زبیدہ کو کہا مان دیا نہیں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے محبت تجھ کو آدابی محبت خود سکا دے گی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ کہتے ہیں سلطان کے تین سو وزارات بہت بڑی حکومت تھی غزنی نقشے میں دیکھو کہاں ہیں اور سو منات کہاں ہیں اندوستان پر ستر حملے کر کے اور فتح کر کے جھنڈے گاڑ کے چلے گئے ہیں اور ہندووں کے کانوں میں مرکیاں ڈالی یہ جو بعض قوموں کے مرکیاں ہیں یہ محمود نے کہا تھا ہر ہندو لڑکے کے کان میں مرکیاں تاکہ ہمیں پتہ چلے مسلمان مرد تو زیورات نہیں پیٹھتے ہیں منا ہیں اور بادشاہ کو چونکہ فتوحات بہت ہو گئی تھی اس واسطے سونا چھاندی تو کیا کہ ہیرے اور جواہرات بے حساب تھے وہ کوئی نور ہیرے جو یہاں سے انگریز لے گئے ہیں دنیا میں اس کا ثانی ہیرے نہیں ہیں یہ بھی سلطان کے کمر بند میں رہا ہے حضرت کے شائی خزانے سے نکلا ہے وہ لوگ تھے جو پوری دنیا پر اسلام کی عظمتوں کا جنڈہ لہراتے تھے آج اپنے گھر بچانے کے لیے ناحق چاپلوسیاں کی جا رہی اور حق بات کہتے ہوئے ان کو لرزہ ہوتا ہے سلطان نے بہت وزیر رکھے دے ایک ان کا محبوب تھا بادشاہ اس کا آشک رہا تھا بہت زیادہ آیاز اس کی قبر لاہوک میں ہے اے قسمہ پرسی کی جگہ میں قبر ہے یہ وہ شخص ہیں جس نے اندوستان کی پوری زمین ناپ کر بادشاہ کو بتائی بادشاہ بھی بڑا زور اور تھا پتہ چلنے چاہئے کل زمین کتنی ہے اور آباد کتنی ہے اور بنجر کتنی ہے کتنی زمین بارانی ہے کتنی نہری ہے اور رہٹ اسے چلنے والی ہے ناپ کے لئے لئے تین سو وہ زرہ بیٹھا رہتے تھے لیکن جب تک آیاز نہ آتا تھا سلطان فیصلہ نہیں کرتا وہ آ جاتا تھا تو بادشاہ اشارہ کر کے وہ کان کے پاس آگیاں بیٹھ جائے بادشاہ اس طرح سے اس سے مشورہ کر دو تھا کہ ایسا کر لے اس نے کہا کہ نہیں تو بادشاہ کہتے ہیں نہیں اتنا قابل تھا اور تھا غلام غلامی سے بڑھ کر ترقی کی ایک زمانہ تھا جب دنیا میں غلامی ہی تھی تو غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں ملک کا بڑا عالم کون ہے فلاں کا کون ہے فلاں کا کون ہے وہ سب جو بتاتے تھے وہ نسلن غلام تھے آزادوں کی علم پڑھا تھا وہاں کا بڑا بنا تھا اخیر میں ایک جگہ کا نام آیا ہے کہ جہاں کا حر خاندانی آدمی عالم بنا تھا بادشاہ نے کہا اگر یہاں بھی تو نام غلام کا لے لیتا نا تو میرا ہارٹ فیڑ ہو جاتا وزیر قابل تھا ڈاکوس لے وزیر نہیں تھا چاپلوس انہیں خود خطر ہے اس انہوں شام تک ختم ہو جائے اس نے کہا بادشاہ سلامت قرآن کی ایک آیت میں اس کا ذکر ہے کہا کہ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا لَلَّذِينَ اسْتُزَعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَ لَهُمْ الْوَارِسِينَ ہمارا ارادہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کمزوروں کو توانا کر دیں اور انہیں کو روح زمین کا اقتدار اور اختیارات حوالے کر دیں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اصل بات یہ تھی کہ یہ غلامان اور کنیزے یہ دنیا سے ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی انسان منڈیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرف بکتے تھے دیکھا تو ایک ایک آدمی آٹھ آٹھ دستس آدمیوں کو پکڑ کے لارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت کے عالی مرتبت کا باعث آپ نے ایسا نظام دیا ہے دنیا کو جس میں غلام نہیں رہتا ضرور ایک نیک دن آزاد ہوگا کوئی قتل کرے تو بھی بھی غلام آزاد کرے گا اور کوئی قسم کھالے اور پورا نہ کر سکے تو بھی فق و رقبہ غلام آزاد کرنا پڑے گا معویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمانوں کو قوت بہت ملی اور اسلام دور تک پہنچ گیا پیسے بہت آئے ہیں تو معویہ صبح و شام ام المومنین کو بھر بھر کے بیٹھتے تھے اتایا ہدایا ام المومنین غلام اور کنیزیں خریدتی تھی اور آزاد فرماتی تھی ام المومن نے پیسے بھر کیا کرنا تھا بخاری شریف میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بانجے سے خفو ہو گئی تھی اور بہت تکلیف دے مرحل پہش آیا اس زمانے کے بیعدب و گستاہوں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی نا خوش ہو تو کہتے ہیں بڑا آرام مل بہت خوشی بردست شیخ صادی نے کہا ہے کہ بعض بچے سام پیدا ہوتے ہیں سام پہلے دن نہیں کاٹتا ہے جب بفر جاتا ہے پھر کاٹتا ہے عبداللہ ابن زبیر نے کسی دن کہا کہ امب الممینین کا ہاتھ روکا جائے بہت زیادہ غلام و قلیزے آزاد کر رہی کچھ پیسے اپنے پاس تو رکھے امب الممینین نے کہا یہ ہوتا کون ہے میرے ہاتھ روکنے والا خود خلیفہ تھا عبداللہ ابن زبیر یزیدیوں کے مقابلے میں خلیفہ تھا اور مکہ پر اسی کی حکومت تھی لیکن خالہ جان جو تھی سگی خالہ خفا ہو گئے عبداللہ ابن زبیر نے بہت خطوت لکھے امب الممینین نے نوکرانیوں کو کھلوائے اس کا خط بھی اندر نہ لانے بہر پھیکو عبداللہ ابن زبیر سمجھ گئے کہ امام اللہ بہت خراب ہو گئے جب آدمی عصیل ہو اور شریف ہو تو وہ بڑے کی ناراض کی بہت محسوس کرتا ہے اب صحابہ میں ایک عجیب بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا جہاں کی حضرت کی والدہ تھی وہ قبیل الزہرہ وہ جب آتے تھے وہ صحابہ خوش ہوتے تھے ان کی بات کوئی ٹالتا نہیں تھا وہ آتے بھی بہت کم تھے عبدالرحمن ابن عوف وغیرے سارے وہی لوگ ہیں عبداللہ ابن زبیر خلیفہ وقت بن الزہرہ قبیلے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معموع لگتے تھے ان سے کہا کہ ایک غلط بات ہو گئی ہے ام الممینین بہت خفایا ہے راضی کرنا ضروری ہے میری عبادت سب خراب ہو جو اور نے کہا ٹھیک ہم ساتھ چلتے ہیں غور سے یہ مسائل سنو تاکہ اپنے بڑوں کا عدب سیکھو اور اپنے بڑوں کو راضی کرنا عبادت سبجھو اور اپنے بڑوں کو بے دینی میں تو مک مانو لیکن دنیا کے تمام نظام میں اطاعت کرو جہاں شریعت کے خلاف آیا وہاں جواب دے تھے کہ یہاں ہمیں نہیں کر سکتے وہ قبیلے کے لوگ آئے پانچھے بڑے بڑے بزرگ آئے شاستیق رضی اللہ عنہ کا دستور یہ تھا کہ ان کے گھر کے باہر ایک جگہ بنی تھی وہاں موٹا کپڑا لٹکا ہوتا تھا اندر ام الممینین اور باہر لوگ آکے بینچ پر بیٹھ جاتے تھے صوفے پہ چبوترے پہ وہاں آنے کے لئے بھی اجازت لی جاتی تھے کہ ہم یہاں آکے بیٹھ سکتے ہیں ہر شخص نہیں آسکتا تھا قبیل زہرہ کے لوگ آئے اور ام الممینین کو کہا ہم آپ سے کچھ ضروری مشورہ چاہتے ہیں ہم یہاں آنکے بیٹھ سکتے ہیں چبوترے پہ ام الممینین نے کہا کہ ہم سب کا کل لوگ اپ ہیلے تھا کل لوگ اپ سب ابن زبیر سے کہو بیچ میں اکوس بیچ میں اکوس تین آدمی ادھر تین ادھر بیچ میں عبداللہ ابن زبیر جب وہ آنکے چبوترے پہ بیٹھ گئے تو عبداللہ ابن زبیر نے پردہ اٹھا کے اندر چلے گئے سگا بانجا تھا سگا بانجا عاظرت عائشہ سے لپٹ گئے اور معافیہ مانگنے لگے چیخ چیخ کے رونے لگے اہا ادھر سے وہ بزرگ لوگ جو سفارش کرنے آئے وہ بیان کرنے لگے کہ ام الممینین آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ناراض ہونا اور اپنوں سے کتنا خطرناک ہیں معاف فرمائیں اللہ درجہ بلند کر دے گا اور کتنے نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے تو ام الممینین نے کہا کہ اس میں جو میں نے نظر مانی ہے وہ بہت شدید ہے اصل بات یہ سنانی آپ نظر کیا تھی کہ اگر میں نے عبداللہ ابن زبیر سے بات کی تو چالیس غلام آزاد کروں گی چالیس غلام خرید کے آزاد کروں گی تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا وہ میری وجہ سے ہوا ہے وہ تعوان میں اٹھاؤں گا ام الممینین نے کہا تم تو میرا ہاتھ روکتے ہو تم کدھر سے دوگے نہ میں خود دوں گی اور فرمائے چلو معاف عبداللہ ابن زبیر سے منقول ہے کہ جس دن میں خلیفہ ہوا ہوں وہ خوشی نہیں تھی جس دن حضرت عائشہ سے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا معاف ہو جو خوشی مجھے ہوئی ہے ایمان کے بعد دوسری بڑی خوشی ہے اپنوں کے مطی بنو فرمانبردان بنو لائق اور فائق اولاد رہو خاندان کبھی کوئی بزرگ ہے تو احترام پورا کرو کبھی کبھی نہ کرو ہمارا دین تو الدین کلہو عدبو دین نہیں ہے عدب نہیں ہے نماز روزہ زکاة نوافل یہ سب متاثر ہو جائے متاثر ہوں گے توفیق سلب ہو جاتی ہے پھر آدھا سبق پڑھ کے آدھا چھوڑ کے آدمی گھر پہنچ جاتا ہے توفیق اس کو کہتے ہیں توفیق اس کو کہتے ہیں کہ جتنا کام آپ کے ذمہ اتنا اور بھی ہو جائے آپ کہتے ہیں پرواہ نہیں ہے اور توفیق سلب ہو گئی تو فجر کی نماز پڑھ لی جمعہ کے لیے فرصت نہیں ہے جمعہ کی نماز بڑی مشکلوں سے آکے پڑھی اب دیکھا جائے گا اگلے ہفتے یہ توفیق سلب ہو گئی جمعہ کی توفیق جب ملے گی اور قبول ہو گا تو آپ اثر کی نماز کے لیے احسان سے پہلے تیار ہو جائے گی اور مغرب اور اشاہ اور کل فجر کے فوت ہونے کا سوال ہی پہلے ہی ہو سکتے ہیں حدیث شریف میں جو ارشاد فرمایا جو جمعہ کی نماز پڑھ لے اللہ اگلے جمعہ تک اس کے گناہ ماف کرتا ہے اس حدیث سے ذرا لوگ کو شرم کرنا چاہئے کیا مطلب ہے کہ یہ پھر نماز نہ پڑھے خیر کا کام نہ کرے بس جمعہ گل نے جمعہ پڑھا ہے جمعہ گل نے جمعہ پڑھ لیا مطلب یہ کہ اس جمعہ کا اثر اور اس کی برکات ایمان کو تقویت اور اعمال کو تقویت اگلے جمعہ تک تو کم از کم پہنچے گا اب دیکھ ایک مثال دیتا ہوں مثالوں میں مثال آتی ہے جو یاد رہا بیان کرتا ہوں جو یاد نہیں رہا ماف کرو مثال یہ ہے پاکستان میں بہت بڑا قلندر مجاہد باصلائیت عدیب اور شاعر گزرائے شورش کشمیری بہت لائک فائق آدمی تھے عدب اور شعر و شاعری جیسے ان کے گھر کی نوکرانی ہو وہ ختم نبوت کا مسئلہ جب انیس سو چوہتر میں حل ہو گیا اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کل پاکستان کے امیر استاذ گرامی قدر حضرت الشیخ شیخ المشایخ و شیخ العالم حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ تو حضرت کی خدمت میں مبارک بات دینے لوگ آتے تھے قابل لوگ جو قدر و منزلت جانتے حضرت بڑی مشکل حل ہو گئی حکومت پاکستان نے مہربانی کر کے اپنے فرائض ادا کیے اور مرزائیوں کو غیر مسلمہ قلیت کہہ لیا فیصلہ ہو گیا تھا تو لوگ جوگ در جوگ حضرت صاحب کی خدمت میں آتے تھے بعض جو قابل لوگ ہوتے تھے تو حضرت ان سے فرما دیتے تھے کہ طلبہ سے خطاب بھی کرو شورش حطاللہ شاہ بخاری امیر شریعت اور امیر البیان کا وفادار لائق شاہ کرو خطابت محسانی نہیں ہم بڑے حیران ہو گئے دھاڑی مونڈا اور ایسی ٹیڑی ٹوپی رکھا ہوا اور ٹام پہ ٹام چڑھا کے اور در لدیس میں بیٹھ گیا تھاڑی تھی لیکن نہ ہوتنے کے برابر جیسے اخبار والوں کی دھاڑیوں تھی رہی بھی تو بہت اچھ ہے نہ رہی تو بہت اچھ ہے ایک سرکاری شخص سے میں نے پوچھا یہ دھاڑی آپ کی بہت زیادہ غربت میں ہے خیر تو ہے اس نے کہا حصل میں مجھے بڑے بڑے پروگراؤں میں جانا پڑتا ہے پھر ہٹانی ہوتی تیری جیسی بڑی لکھوں پھر نہیں ہٹے گی میں نے کہا نہیں اس طرح اتھرہ ہی استعمال ہوگا پروانہ ہی جب یہ دھاڑی بنے گی تو پھر بہت مضبوط ہوگی ابھی تو یہ دوسروں کو دکھانے کے لئے نمونہ ہے علیہ عزباللہ و استغفراللہ اے حضرت صاحب نے اس کو کھا کے بیان کرو اے حضرت صاحب نے اس کو کھا کے بیان کرو اے حضرت صاحب نے کسی کی خاطر کتنی عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ اتا اللہ شاہ بخاری کا صحبت کی آفتہ تھا اور اتا اللہ شاہ بخاری پہلا شخص ہے جسے امام الاسر مولانا انور شاہ نے کہا تھا کہ آپ تقریر خوب جانتے ہیں اس وقت امت کو سب سے بڑا فتنہ مرزائیت کا لائے گئے آپ اس کے خلاف تقریریں کریں شاہ صاحب نے کہا آپ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کروا دیں گے مولانا انور شاہ نے کہا میرا آہدش کرواؤں گا چل تقریر کر اوہ جو تقریروں کا آغاز ہوا اسی کی برکت تھی کہ پاکستان کے ایک فاشی وزیر اعظم اور ایک غیر اخلاقی پارٹی کا سربراہ اس کے دور میں اللہ رب العالمین نے اس مشکل مسئلے کو حل فرمایا اس وقت پورے ملک میں مسلمانوں کے اس مسئلے میں سربراہ اور امیر مولانا یسو بنوری رحمت اللہ لے دیں اور قومی اس حملی میں اس مسئلے کے ناتق وکیل حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لے دیں ہمارے مولوی صاحب براد کو تقریر میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے اقبال کو بھی برا کہا اور محمد علی جنہ کو بھی کافر اعظم کہا ہے اس کا پتہ کرے کس نے کہا ہے بادشاہ وقت کو ڈرنا نہیں چاہیے کھل کر کہنا سے تجانب اہل سنہ حشمت علی بیدتی کی کتاب ہے اس کے اندر چودہ جگہ کافر اعظم جنہ کو لکھا ہے میرے ہاں موجود چپی ہوئی کتاب ہے حضب الاخناف لاہور کی باقی دارلوم دیوبن کے سابق محتمیم اور شیخ الادیس مولانا شبیر احمد عثمانی اور اعلیٰ سنن جیسی عظیم کتاب کے مصنف مظاہر الالوم سارمپور کے مقتدر استاز مولانا زفر احمد عثمانی پاکستان جب بنا تو محمد علی جنہ نے حضرت مولانا شبیر احمد سے کہا یہاں کا جنڈہ آپ لہرائے اور مشرقی پاکستان کا جنڈہ مولانا زفر احمد سے لہرائے اور جب محمد علی جنہ قائد عظم فوت ہونے لگے تحریر لکھی ہے میرے جنازے کی نماز مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھائے جنازہ مولانا نے پڑھائے پاکستان کا سرکاری مذہب دیوبندی ہے تے الحمدللہ تاریخ آپ بیان کرتے رہے تھے صحیح تاریخ بیان کرتے ہمیں موقع دے ہم آپ کو تاریخ سمجھاتے مدعی گو برو ونکت بحافظ مفروش کل کے مانیز زبانی و بیانی دارت اور ہمارے اکابر کے دوسرے سالار شیخ الارب والجم شیخ الاسلام صدر المدرسین دارلوم دیوبند حضرت اکدس مورانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستانی مسلمان اور وہاں کے مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے تقسیم کو غیر ضروری کہا تھا لیکن جب پاکستان بنا اور حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے تو عام رکارد حضرت کی تحریر اور تقریر موجود ہیں کہ آپ نے کہا اب یہ مسلمانوں کا وطن ہے اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کا فرض ہے ہمارا اختلاف ایک نظریاتی اختلاف تھا اور آپ نے مثال دی کہ مسجد کے بننے سے پہلے آدمی مشورہ دیتا ہے کہ یہاں بناو یہاں نہیں بناو لیکن جب بن جائے وہ اللہ کا گھر ہے ہر مسلمان پر اس کا عدب اور اخترام فرض پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے مسجد کے ساتھ تشبیح دیئے اور پاکستان دارلون دیوبن کے وہ اکابر اور بزرگوں کی خاص محنتوں کے نتیجے میں بنایا ہے آج لوگ کہتے ہیں لرسویکر ورپابند یہ ٹھیک نہیں ہے میلات کیسے ہوگا مولی صاحب کہتے ہیں میں چھ مرتبہ کعبے کے اندر گیا ہوا چھ مرتبہ روز شریف کے اندر داخل ہوا ہوں آپ کو خدا ساتھ بھی مرتبہ بھی جانے دے لیکن آداب اور اخترام لے کے آئے آپ وہاں پتہ کریں وہاں کتنی میلاتیں ہو رہی ہیں کتنے عورس ہو رہے ہیں کتنے تیجے اور چیلم ہو رہے ہیں یہ وہ سرزمینیں جس پر قرآن نازل ہوا جس پر نبی مبعوث ہوا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ساری دنیا سے ایمان سمٹ جائے گا مدینہ منفر میں گھوم کے آ جائے گا یہ ہم ایمان سب کا محفوظ ہوگا پوری دنیا میں ایمان قیامت کے اندر متاثر ہوگا بخاری کی عجی سے اِنَّ الْایمَانَ لَيَعْرِزُ عِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ الْا جُهْرِهَا آپ کی نیک خصلتوں سے اور غمدہ کارناموں سے ہمیں خوشیئے لیکن غلط لوگوں کی غلط رپورٹوں پہ اعتماد کرنا سلطان زمانہ کے آداب کے خلاف ہے چھوٹا سا ملکیں چھوٹے چھوٹے چار صوبے ہیں اس کے حالات سے آپ واقف ہو سکتے ہیں ملک کسی ملک کا بھی سب سے بڑا اونچہ طبقہ مذہبی لوگوں کا ہوتا ہے مذہب کے اگر دو سو علماء ہیں تو ہر ہر عالم پر اعتماد کرنے والے دس دس بیس بیس لاکھ آگئے ہیں وہ قیمت ہی لوگ ہوتے ہیں بیش بہا ان کی دعائیں لینا اور اعتماد بحال کرنا ضروری ہے بہت اچھی بات ہے ہم آپ کے لئے اور آپ کے کہنے سے ملک و ملت کے لئے دعائیں کرتے ہیں آپ نے اعلان میں کہا کہ کل جمعہ ہے تو جمعہ کی اتنی بزرگی اور تقدستو آپ کو معلوم ہے تو ایک اعلان نہیں کر سکتے ہیں کہ آج سے جمعہ سرکاری تحتیل ہے اور اتوار واپس عیسائیوں کے پاس بھیج دیں یہ لندن والوں کے اور امریکہ والوں کی شان کہلائے کہ ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے جو کہتا ہے جمعہ اور غیر جمعہ برابر ہیں وہ اسلام سے نکل جائے گا کلمہ کفر ہے کیونکہ جمعہ کے نام پر قرآن کریم میں مستقل صورت ہے صورت جمعہ اتوار نام کی کوئی صورت تو کیا کوئی آئے تو کونہ کانچہ بھی نہیں کوئی کامہ اور فل سٹاپ بھی نہیں آٹھ سو مرتبہ قرآن کریم میں علم کا لفظ آیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت بہترین علم کا اخترام شروع کیا لیکن علم کس کو کہتے ہیں انما یخش اللہ من عبادی العلماء علم وہ ہے جس سے خدا کا خوف پیدا ہو جائے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ فرمائے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بغیر علم کے ہیں برابر رہی ہیں انما یتذکروا لُلَّ الْعَلْبَادِ اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی عقل چاہیے وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ جو واقع علم میں پختہ ہیں وہ پورے دین کی عظمت کے قائلے کُلُّ مِّنْ اِنْدِ رَبِّنَا جو بھی آیا ہے رب کی طرف سے وہ برحق ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا عُلُو الْعَلْبَادِ اللہ فرماتے اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے آہ سبحان اللہ داڑی بڑائی شیخ جی نے سن کیسے مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کیسی ہمیں خوشی ہے کہ محترم کا روش مدارس علماء اور مساجد کے بارے میں مصبت بنتا چلا جا رہا ہے اور جو ڈانٹ اور ڈپٹ ان کی طرف سے ہیں وہ یا تو بعض ان ناا کے بطندیشوں کی وجہ سے جو اس کو پریشان کر رہا ہے اور یا بعض مغربی آقاؤں کی وجہ سے جن کے پاس چڑی بڑی ہے وہ وہیں سے بھی چڑی مار سکتے ہیں یہ ان کی مجبوریاں ہیں ہم ان کے حق میں دعا وہ ہے کہ اللہ ان کی یہ کمزوریاں بھی دور فرمائے اور کیسے دور ہوگی ان القوة للہ جمیعہ طاقت کا سرچشمہ اللہ مذرگ و برطر کی عظیم ذات اس اللہ پر بروسہ کرنا ضروری ہے مدارس مساجد جہاد اور دینی شعائع و ملت یہ اسلام کا سرماہ ہے جیسے حضرت صاحب نے فرمائے کہ میں پختہ مسلمان ہوں اسلام میری جان ہے میری روح ہے میری زندگی ہے میرے اسلامی تشخص پر کوئی شک نہ کرے کیا ضرورت ہے شک شبہ کرنے تھے مشکہ آس کے خود بگو ید نہ کہ اتار بگو ید جس سے آپ پختہ ہیں ایمان و دین کو روح مانتے جانت مانتے اسی طرح اعلانات مضبوط قسم کے فیصلے کریں جس سے اسلام پختہ ہو ایمان والے مضبوط ہو جائے شاہ فیصل مرہوم ایک دعوت میں شریف ہو رہے تھے ہر طرف سے لوگوں نے کیمرے اٹھایا جائے رہے وہ تو بہت بڑے بادشاہ تھے دو دو آنے کے آدمی ہوتے ہیں تصویر یوں تصویر یوں ایسا لگتا ہے جیسے تصویروں پر ان کا ایمان ہے عرب و عجم کے سین تیس ملکوں کے علماء بیٹھے تھے ایک شخص کی آواز گرج گئی کہ شاہ فیصل آپ صرف مکہ اور حرمین کے اور سعودی عرب کے نہیں اسلامی رشتے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ ہے آپ کہیں کہ تصویر غلط ہے تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائے اس نے کہا ہمیں کہتا ہوں تصویر غلط ہے اس کو بند کر دو اور وہ تھے استاذ محترم مولانا یسو بنوری رحمت اللہ علیہ ریاض میں ممبر و محراب کانفرنس میں ہمارے بزرگوں نے جہاں قدم رکھا اسلام کی عزت بڑھائی جس جگہ وہ رہے بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو حق بیان کیا ہے یہ ہمارا فریضہ ہے اگرچہ بطح جماعت کے آس تینوں میں مجھے ہیں حکم ازالہ الہ الا اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے سارے کام غلط ہے بہت اچھے کام کر رہے ہیں آپ پر مغربی دباؤ پریشر بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کم فرمائے اور مسلمانوں کی عزت رفق کے قیام کے لیے جو صورتیں آپ سوچ رہے ہیں اور وہ واقعہ تن دین کے لیے مفید ہو اللہ ان میں اثر اور قوت پیدا کرے لیکن آپ کے بعض بیانات سے بعض اعلانات سے وہ ایجنسیز وہ اناثر جو اٹھاون سال سے اسلام کے خلاف ان کی حمد افضائی نہ ہو جائے کئی ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے غلط فائدہ اٹھائے بادشاہ وقت کو اس میں بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ آخر دعوانان الحمدللہ دکھائے کہ میں محکمہ سیر و سیاحت میں ملازم ہوں مہینے میں صرف چھ سات دن میں اپنے گھر پہ ہوتا ہوں باقی باہر مختلف مقامات کیا تمام مقصر پڑی جائے گی گھر پر جب آئیں گے تو پھر تو مقیم ہو جائیں گے ایک دن کے لئے آئے یا ایک نماز کے لئے آئے جو وقت اس وقت ہوگا پوری نماز ہوگی گھر پر اس کے علاوہ جب تک کسی شہر میں کم از کم پندرہ دن رات کی نیت نہ کریں مسافر ہی ہوں گے یعنی چار فرض دو پڑی جائے گی ظہر اثر شاہ بقیہ سب کچھ اپنے حال پر ہے ایک شخص کہتا ہے کہ نماز کے دوران خانہ کعب و مسلمی کا منظر میں نے سامنے رہتا ہے کیا اس تصویر تصور کوئی حرق نہیں وہ بھی ایمان کے مراکے دیں آئے شاہ اپنے شوہر زید کے امرہ سفر کرتی ہے تو زید اس کا محرم ہے لیکن خدیجہ بھی اس سفر میں ساتھ جانا چاہتی ہے لیکن اس کا کوئی محرم نہیں اور جانا بھی ضروری ہے تو کیا خدیجہ آئے شاہ اور آئے شاہ کے محرم کے امرہ یوں کہے کہ ایک جوزیہ ابن عابدین نے خطاوہ شام میں لکھا ہے کہ اگر ایک خاتون کا اپنا محرم نہیں ہے لیکن دوسری باعتماد دینی خاتون جس کے ساتھ اپنا محرم ہے تو یہ خاتون اس خاتون کے ساتھ جس کا اپنا محرم ہے یوں نہ کہوں کہ وہ اس کا محرم ہے اس کا محرم کہاں سے ہو گئے وہ تو اجنبی ہے اس خاتون کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں کیا ویتر کی قضا نماز میں تیسے رکعت میں اللہ ورک کیلئے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے لوگ دیکھ رہے ہیں تو نہ اٹھائے ورنہ اٹھانا چاہیے تاکہ یہ کشف نہ ہو لوگوں پر واضح نہ ہو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے میرے ایک فلیٹ ہے جس کا قرائے اتنا ہیں میں ریڈی ٹائر ہوں رامدنی کا ذریعہ مستقل کوئی نہیں قرائے خرق بھی آ جاتا ہے اس قرائے پر زکاة نہیں اس پر کوئی زکاة نہیں جب سال گزرے آپ کے پاس کل سرمایہ بما فائدے کے جو رقم بچ جائے سال کے بعد اس پر زکاة آئے گی سورہ کاف میں خدمت کا لہاں جنت کا لباس ہر رنگ کا آگیا اس سے کیا مرخد ہے اسی سے تو پتہ چل ہے کہ ہر لباس دنیا میں منع ہے وہاں پر ریشم کا بھی ذکر ہے اور شراب کا بھی ذکر ہے اور کنگنوں کا بھی ذکر ہے ان کو بنگڑیاں پہنائے جائے گی تو ہری پگڑی والوں کو ایک بنگڑی پہنائے بہت ضروری ہے دوسری شلوارے بھی ان کی ہری پہنائے شرم تم کو مگر نہیں آئی ہمارے علاقے میں نماز جنادے کے بعد لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر اسقاط رسم کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں کوئی حالت نہیں نماز جنادے کے بعد بھی بیان آیا ہے پہلے بھی مروی ہے اور قبر پر بھی تقریر کا ثبوت بخاری جنائز میں ہے باب موحضت المحدث اند القبر وقود اصحابی هولو اور اسقاط شرعان فقان ثابت ہے طلب آج محضر مقیم وکانے کے بعد الحمدللہ اللہ اتا من رسقانا و جعلنا من المسلمین والی دعا پڑھے کہ الحمدللہ اللہ اتا من عطا دونوں پڑھ سکتے ہیں فلوتا من المسلمین لفظ ہی نہیں ہے و جعلنا مسلمین ہے من المسلمین ثابت نہیں ہو سکا محمد بن حسن شیبانی کی مناخب پر کوئی کتاب شیخ زائد القوسری نے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن شیبانی لکھی نمزل ربارک میں لوگ جو حافظ قرآن کو روپیہ دیتے ہیں اس کا شرن کیا حکم ہے بہت ضروری ہے واجب ہے دینا نہ دینے والے گناہگار ہیں اسی طرح یہ لوگ جو قرآن خانی گروہ پہ طلبات سے کرواتے ہیں اور پوری عزت و احترام نہیں کرتے ہیں یہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں طلبہ ان کے نوکر نہیں ہیں ان کے گھر پڑھنے کے شرکان احلاقان پابند نہیں ہیں ان کا وقت ضائع کر کے اور خالی روکے سکھے چھنے اور چھنے والے لڈو کھلاکیں چھلوئی یہ دعا نہیں ہے یہ اپنے لئے بد دعا ہے طلبہ کا اکرام ضروری ہے قرآن خانی اتنی ضروری نہیں ہے جتنا اکرام ضروری ہے جس شخص کو اکرام کی توفیق نہیں وہ اوروں کو تکلیف نہ دے خود پڑھتے رہے ہیں اثر نماز کے بعد مغرب سے پہلے قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہے سورٹ ڈوبتے وقت نہ پڑھے ویسے بعد العاصر جائے تھے فجر سے پہلے فجر کے بعد بھی جائے تھے فجر کی نماز کے بعد اشراق تک کیا کوئی وقت مقروع ہے اور کیا تھے معلوم نہیں ہیں کیونکہ ہم مسائل میں دس منٹ کے لیے لالبتی جلا دی جاتی ہے اس طرح اشراق کی نماز یہ احسیات ہے سات منٹ کے بعد اشراق پڑھ سکتے ہیں میں نے ایک مکان خرید ہے جس میں عام کا درخت ہے دوسری منزل بنانے میں یہ درخت کٹوانا پڑے گا اس کے لیے کیا حکم ہے مجھے کیا فیدیا جانا ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ سایدار اور پلدار درخت نہ کٹیں البتہ اگر کوئی عذر درپیش ہے تو بے شک کٹ سکتے ہیں جمعہ کی سنت میں جمعہ کی معین تین ضروری ہے کوئی ضروری نہیں معلوم ہونا ضروری ہے میری والدہ زمان جائلیت میں آغاخانی مذہب پر تھی بعد میں والد صاحب کے نکاح میں آ کر مسلمان ہوئی کیا میری والدہ صاحب کو اپنے حلویال کے ہاں جا کر ان کے ہاتھوں سے زبیحہ جائز آغاخانیوں کے ہاتھ کا زبیحہ جائز نہیں ہے وہ اہل کتاب توکم میں نہیں ہے اور ان کے ساتھ دنیاوی تعلقات جائز ہے دین ہی نہیں اگر کوئی شک قسم کھائے کہ زیورات نہیں پہنوں گا اور چاندی کی انگوٹی پہن لے تو حانس ہو جائے گا فَقَفْارَتُهُئِ تَعْمُ عَشَرَتْ مَسَاقِينَ نماز جناسے میں کونسی صفح میں زیادہ ثواب ہے اتفاقاً اگر پچھلی صفحے مل گئی تو بہتر ہے خود پیچھے نہ جائے اور انہیں اگلی صفح کے لئے کان سے لوگ ہمارے علاقے میں محدودیوں کا ہر بق رئیز کو بیل کے عزبہ کرتے لوگ بھی تقسیم کرتے کہ وہ ہمارے لئے جائز ہیں یہ فضل الرحمن سے پوچھو گے محدودی جماعت مسلمان ہے یا نہیں کیونکہ اس نے تصدر بنایا ہے پہلے بریل بھی کو بنایا ہے اب محدودی کو بنایا ہے دنیا میں مرانہ فضل الرحمن کے بعد تو سب کچھ ایک ہو گیا ہمارے علاقے میں آغا خان فرنڈیشن کے بہت سے خواہد کے کام ہو رہا ہے مثلا ناغا خان ایجوکیشن میں کام کرنا ان کی بجلی ہر علاقے موجود ہے کیا ان کی بجلی استعمال بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے مذہبی حیثیت سے نہیں علماء کے تصویر جو کبھی اخباروں میں آتی ہے جیسے مولانہ فضل الرحمن صاحب کی تصویر سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ضروری مولانہ صحیح پر بڑی بات سے ہوئی آپ اکثر فرماتے ہیں شلوار ٹکھنے سے اوپر ہو لہذا معلوم کرنا ہے کہ ٹکھنے کا عصہ کھاں سے شروع ہوتا ہے آپ آجے ہیں یہاں ممبر پہ آپ کو کڑا کرتا ہوں اور اپنی لیٹی سے آپ کے ٹکھنے جو ہیں حدود متعین کرتا ہوں یہ اپنے محلے میں کسی دکاندار سے پوچھا کہ ٹکھنہ کھاں سے شروع ہے کھاں خطب ہے حدیث میں یہ صحیح ہے کہ اہل فارس میں ایک آدمی پیدا ہوگا جیہا اور یہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں غیر مقلل زدی ہے جو انکار کرتے ہیں حسید و مردہ پڑھنا جائز ہے غیر مقللوں کا اعتراض بنابر جال ہے صدر پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے یہ ٹھیک ہے دین و مذہب ایک ہے ڈیٹھ سو اور ایک سو پچاس کا فرق ہے تو مذہب اور دین میں کیا فرق ہے جو ڈیٹھ سو اور ایک سو پچاس کا فرق ہے خیر ہے اس نے مطالعہ کیا ہے قرآن مجید میں علم کا لفظ آٹھ سو جگہ ملائے یہ ان کو نہیں ملائے کہ علماء کون ہوتے ہیں اور ان کے کیا خدمت و عدب ہے پھر بھی خدا کا شکر ہے قرآن کی طرف آت ہو گیا ہے آگلی تقریر میں وہ یہ بھی کہہ دے گا انشاءاللہ عورت کے غیر فطری جگہ میں جمع کرنے سے ریکار ٹوٹ جاتے ہیں نکاح تو نہیں ٹوٹے گا البتہ اور حالات آپ کے ٹوٹ پوٹ جائیں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں اوپر سے نیچے پھیک دوں گا تو پھر کیا رہ جائے گا اکثر اوقات مجھے پشاپ کے قطرے آتے رہتے حتیٰ کہ کبھی نماز کی عالت میں آپ نماز سے بہت پہلے سنجا کریں اور جب بالکل نماز کی گھڑی آئے تب وضو کریں تاکہ قطرے پہلے آ چکے ہو علاج کریں معالجیں سب کریں کبھی کبارے سے ہو کہ دن میں بار بار نہیں لیکن ایک دو مرتبہ جب ہوتا ہے تو پھر کپڑا دولے اس کے سیدھ میں اور اس دن جب وضو دوبارہ کر کے نماز پڑے بندوں کو اتمنان دلائے مسلم فرمائے شکریہ مسئلہ یہ کہ ایک بچی بیمار تھی تو اس کی امی نے دوا دینے کے بجائے غلطی سے زہر دے دی وہ بچی جان بہاک ہو گئی اب وہ عورت پر کفارہ ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں ایک کفارہ بھی آتا ہے دو مہینے کے روز مسئلہ تو وہاں ہے جہاں خاتون کروٹ لے اور بچی نیچے مر جائے ایسے بھی پوڑ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں رات کو جب سو جاتی ہے بہنسے کی بہنیں وہ بہنس نسل کی ہوتی ہے اس کو اپنا پتہ نہیں چلتا بچی پیدا ہوئی ہے وہ کچل گئی جان دے دی ہے یہ صبح اٹ رہی ہے اب بیٹھ کے بہنس رو رہی ہے ان کے لئے لکھا ہے تو یہ مسئلہ بھی اسی غلطی کا شکار ہے کہ خطا اور غلطی سے اس نے بچی کو قتل کر لیا ہے دو مہینے روزہ رکھے ویسے احتیاطا در لفتہ سے مقرر پوچھیں حدیث کی بنا پر اس زمانے میں پگڑی باننے پر سو شہیدوں کا ثواب ملے گا امید ہے کیونکہ یہ سنت تقریبا ترک ہو رہی ہے یزید کے بارے میں اہل سنت احتیاط کرتے ہیں اور وہ نہ کافر کہتے ہیں نہ لانتی کہتے ہیں البتہ ویزید کا نفع سے قم بلاریب حضرت بنوری معارف و سنن جلد سادس میں لکھتے ہیں بڑا مجرم آدمی تھا سم فیہ فرقن سلاسہ فرقتن تحبہو وفرقتن تصبہو وفرقتن تتوقف فی لانت مکڑا پیزید چل رفزش بہید دے بے شک مسلمانو مسلمان اہل ایمانو رشید البیان میں ہے کہ عقید صرف قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے نہیں حدیث متواتر سے بھی اور تعامل سے بھی جماعت کڑی ہو چکی اور امام صاحب رقوع میں ہو اور مقتدی اپنے نماز شروع کرنا چاہے تو وہ امام صاحب کے رقوع کی کونسی آخریات ہے رقوع کے انظر جب مقتدی اور امام ایک جفق کے لیے دونوں کی کمر جکی بھی مل گئی تو رقوع مل گیا ورنہ نہیں دعا قنود کسی حدیث ہے ثابت ہے ثابت ہے درد منصور کے اخیر میں دعا قنود سورہ حفظ سورہ نخلا دو سورتیں تھی منصوح ہوئی اور اتقان میں بھی روایت کے سنت کے ساتھ ہے ابن الانباری کے الاعتبار فی الناسخ والمنصوخ من الاثار میں معارف سنن میں حضرت الاستاذ بننوری نے کئی معاخص بتایا ہے نماز جنادہ کے بعد جو دعا مانگ نماز جنادہ کے بعد تو کوئی دعا نہیں ہے وَلَا يَدْعُ لِلْمَيِّتِ بَادَ اصْفَلَاتِ الْجَرَازَةِ مِرْقَاد جل چار صفحہ ایک سو چونتیس شیطان صرف آن حضرت کی صورت میں نہیں آسکتا یا دیگر انبیاء کی صورت میں بھی نہیں حضرت کی خصوصیت ہے سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسے ضروری نہ سمجھی جائے ان اللہ کی آیت نہ پڑھی جائے کبھی کبھی چھوڑ بھی دی جائے اور نہ کرنے والوں کو ملامت نہ کی جائے جائے جانور کو خصی کرنا کیسا ہے بہتر ہے کیونکہ جانوروں کا گوش اچھا ہو جاتا ہے اختصاء حیوانات میں درست ہے شوہر اپنی بیوی کے زیورات وغیرہ احتیاط کر سکتے بیوی کی اجازت سے کاروبار کے لیے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھنا جائے جائے چونکہ یہ اکاؤنٹ بھی بینک کے سجد نظام کے تخت کنٹرول ہوتا ہے وہ علاہ دبات ہے لیکن سوے سجد نہیں کوئی سفر پر نکلے تو اس کی قصر نمازگرد سے نکلتے یہ شروع نہ اپنے گاؤں اور گاؤں سے باہر نکلنے کے بعد معلوم یہ کرنا چاہوں گا مثلا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کچھ مہمان آئے سلام کرتے ہیں کھانا کھانے والوں جواب میں کیا کہنے چاہیے جواب میں والکم السلام آئیے تشریف لائیے آپ بھی کھائیے اور کیا کریں گے ان کے ساتھ ماریں گے اور دیکھیں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان آئے ہیں تو عدب یہ ہے کہ اگر وہ کھانا کھانے کے خواہش مندے تو کہے کہہ السلام علیکم اور اگر اس کو کھانا نہیں کھانا ہے تو دور بیٹھ جائے کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرنا ہاں اگر تجھے بھوک لگیے کھانے کے چکر میں ہو تو کر لو اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ بٹھا لے گا کھانا کھاتے وقت کھانے والے کو باہر سے آنے والے کو سلام کرنا چاہیے تو در نوالہ موں میں بہت بڑھا ہے تو تھوڑا دیر سے کر لے چبا کے ایسا نہ ہو کہ سلام کی جو کو کچھ اور کہہ دے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا جہداد چھوڑ کر میرے اور دو لڑکے دو لڑکی حیات سے لہذا میں معلوم کر چاہوں گی کہ مرہوم یعنی میرے شوہر کی جہداد میں سے اپنی زندگی میں کسی لڑکی یا لڑکے کو جو کچھ ایسا گفت کے طور پر دیا ہے گفت دیا ہے اور وہ لے چکے ہیں تو ختم ہو گیا وہ احساب میں نہیں آئے گا گفت دیئے ہے اور لی نہیں ہے ختم ہو گئی مرنے کے بعد واپس سے ہو تقسیم ہو گیا قوالی کس زبان کا لفظ ہے قوالا تقوالا قذبہ کے معنی میں ہے لو تقوالا علی نحباد القاوید قوال کے معنی ہے دنیا بر کا بدترین جھوٹا کا ذات دجال قوال بہت جھوٹ بولنے والے جس پہ ہر وقت لعنت برستی ہے آپ قوالی سنے تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں عربی لغت ہے اور قرآن کریم میں موجود ایک عذاب کے لیے آئے ایک دو مسائل کے بارے مضاحت کریں مسجدوں کی گمشدہ چیزوں کے بارے میں اعلان مسجد میں نہ جائے تھے باہر آج کے المساجد میں دیواروں پر جو آیات و دعاوں کے فریم لگائے جاتے ہیں نمازی کے سجدے اور نظر کے سیدھ میں نہ ہو فتاوہ ہندیہ میں تو ہے تکرہ الكتاب جزران المساجد مسجدوں کی دیواروں پر لکائی ٹھیک نہیں ہے البتہ حرمین شریفین میں اسمائے حسنہ لکھے ہوئے اس لئے وہ مستثنہ ہے بعض علماء فرماتے اتوار کی چھوٹی افضل ہے جھوٹ بولتے ہیں ایسے علماء انقریب عیسائیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا ان کو علماء نہ کہہ وہ علماء ہیں چھوٹی کے دن لوگ فہوش کاروائیہ کرتے ہیں اس سے کیا فرپڑتے ہیں فہوش اتوار کو بھی نہ جائے جب جمعہ کو بھی یہ کہنے کہ جمعہ کو زیادہ نہ جائے جب خوارج و محتضلہ کا مذاب ہے لوگ جب جمعہ فیکٹریوں میں کام کے لئے جاتے ہیں تو مجبورا جمعہ کی نماز پڑھ لیو کوئی نہیں پڑھ دا جمعہ کا دھوم دام ختم کر دیا گیا غلط باتیں کر دیں عیسائی پراپیگنڈا پادریوں سے کوئی کمیشن لے رہے ہیں اکثر والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں رہی اللہ نے سیحت و شفاعت آ فرمائے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہ امہ و نسلوک السلام و علا فیہ لا الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک علا لہو الملک ولہو الحمد و علا کل نشہ قدیر اللہ مسلمان و تو مشکلات حل فرمائے ہمارے ملک کی افادت فرمائے پورے دین کی افادت فرمائے بیرون دنیا میں مسلمانوں کے املاک ان کی عزت و عبرو مساجد مدارس اشخاص و افراد اور ان کے دینی تشخص کی افادت فرمائے جو بیمار ہے جن کا ذکر ہوا جن کا نہ ہوا اللہ سب کو سیحت شفا دے جو مسلمان دنیا سے ایمان پہ جا چکے ان کی بخشش فرمائے خدا اٹھ کے پس بندگان کو سبر و عجر عطا فرمائے جو جس پریشانی و کرب اور درد میں ہیں ان کی امداد فرمائے ان کی دزگیری فرمائے خدا ہماری دعائے قبول فرمائے مشکلات حل فرمائے پریشانی حضور فرمائے دین دنیا کی مراد نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی